ہیدرباد میں نئی تعمیراتی پولیسی اہم نقاط ہیدرباد میں نئی تعمیراتی پولیسی پر عمل درامت کیا جائے گا جس کی اہم خصوصیات میں اچ ایم ڈی اے کے جانب سے عمل درامت کی جانے والی اس نئی کنسٹرکشن پولیسی کے تحت حکومت نے ال آئی کلیرنس کے طریقے کار میں بعض تبدیلیاں کی ہیں چنانچہ ہم مستقبل کے پیچھتگی اور مسائل کے تداروں کے لیے درخواست پر کاروائی کے عمل میں اچ ایم ڈی اے کی جانب سے محکم مال اور وارٹر ریسیورز ڈپارٹمنٹ کے عدداروں کو شامل کیا جائے گا ال آئی کی منظوری کے لیے درخواست محکم مال اور وارٹر ریسیورز ڈپارٹمنٹ کے دستاویزات کے ساتھ اچ ایم ڈی اے میں داخل کرنا ہوگا اس کے بعد اچ ایم ڈی اے کے ڈائرکٹر اور پلاننگ آفیسر کوئی فیصلہ کریں گے تمام تین محکم جات سے منظوری کے بعد فائل پلاننگ آفیسر کے پاس روانہ کی جائے گی اس کے لیے چھ اہم نکات حضب زیل اچ ایم ڈی اے کے دائرے کار میں پانچ یا زائد فلورز کی بلڈنگ اور لے اورٹس کے لیے اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست داخل کرنا لازمی ہے دوسرا درخواست فائل کو تمام تین محکم جات کے اتمنان پر ہی آگے بڑھایا جائے گا تیسرا محکم مال کی جانب سے زمین کی ملکیت کی تصدیق کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس میں سرکاری ارازی ممنوع فہرست اور خانونی تنازات کے مسائل نہ ہو اس انفرمیشن کو اچ ایم ڈی اے کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا چوتھا اس کے بعد درخواست کی جانت وارٹر ریسیورز محکمے کی جانب سے کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں جھیل نالے یا دیگر زخائر موجود ہو تو نہیں پانچ ماہ وارٹر ریسیورز کے اہددار ماسٹر پلان کے مخابل درخواست کا جائزہ لیتے ہوئے لے آٹ کے زوننگ کا تعاون یون کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس زمین سے کوئی سڑک تو نہیں گزر رہی ہے چھتا الائی ایویلیوشن کے بعد پلاننگ آفیسر مخامی معاینہ کرتے ہوئے درخواست کا مقرر جائزہ لیں گے محکم مال وارٹر ریسیورز اور ایچ ایم ڈی اے کی مواقف ریپورٹ کے بعد ہی منظوری دی جائے گی